اتنی بری طرح ان کو شکست دیں گے اور نمبر میرے وہ ہی آئیں گے جب اللہ نے مجھے تیرہ ہزار میں کامیابی تھی یہ تو ان کا پہلا الیکشن ہے لیکن ان کے بزرگوں نے بھائیوں نے بڑے الیکشن لڑے ہیں ہر جگہ سے ہارے ہیں تو ایدھر بھی ان کو یہی حال ملے گا انشاءاللہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ متحد ہو کے آپ کے خلاف میدان میں اترائیے تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ مشکل ہی ہو جائے گا سانا الحمدللہ میں بڑا مطمر آدمی ہوں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہے تھرڈ ہی الیکشن لڑنا ہوں بھائی تو خود بیمار ہوتے تھے تو عملی اور پریکٹیکلی یہ میرا دوسرا الیکشن ہے دوہزار ٹھارہ کے الیکشن میں بھلی صاحب کے پاس پیسے زیادہ تھے بھلی صاحب کو ٹکٹ سے نواز دیا گیا اب اس سے بڑھ کر اور پیسے والا مل گیا ہے اب اس کو دے دی ہے اینیڈیڈ صاحب کے جو سوسر ہیں وہ وزیراعالہ صاحب کے سیکٹری ہیں تو سیکٹری نے ووڈ تو نہیں ڈالنا ہے ووڈ تو میرے ہلکے کے عوام نے ڈالنا ہے تو وہ ویٹ کر رہی ہے ٹھائی طریقہ کب ٹھائی طریقہ ہے تو ان کو انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے سیالکورٹ کے متعلق دلچس معلومات اور سیالکورٹ کے حالات و واقعات سے باقبر رہنے کے لئے ابھی سیالکورٹ پلس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب پیجئے شکریہ جانیں گے ان سے تو آئیے پھر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہے وہ ٹائم دی اچھا سر یہ بتائیں کہ وریو خاندان جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ سیاست میں ہے اور اس علاقے پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ حکومت بھی کر رہے ہیں عرصہ دراز سے آپ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کتنی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کے توسط سے اپنے ہلکے کی عوام سے اپنے ڈسٹرکسیال کوٹ کی عوام سے مسلم لگ کے شیروں سے میں اپنا پیغام پچھا سکوں جو سوال آپ نے کیا ہے میرے والد صاحب سیمیٹی نائن سے شروع ہوئے ہیں سیاست میں بلکہ سکسٹی نائن سے سیونٹی من میں چچا نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو مجھے عملی طور پہ دوہزار تیرہ میں میں پولٹکس میں آیا ہوں کیونکہ میں امریکہ میں مقیم تھا وہاں ہی میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میں دوہزار آٹھ میں میں پاکستان شفٹ ہو گیا میرے پاس امریکن نیشنلٹی تھی میں نے وہ چھوڑی سرویسی جذبے کے ساتھ کہ میں اپنی عوام کی خدمت کر سکوں اور میرے قائد محترم ایم پی اے کی ٹکٹ سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھاری اکسریت سے کام جاب کروایا اور میں نے پانچ سال اپنے حلقہ کی عوام کی خدمت کی اس کے ساتھ مجھے انہوں نے ڈسٹرک پریزیڈنٹ اوورسیز بنایا ابھی مجھے انہوں نے دوہزار آٹھارہ تک میں ممبر رہا دوہزار آٹھارہ کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں میرے بڑے بھائی خوش اکتر صاحب الیکشن کانٹسٹ کیا پارٹی نے مجھے ڈسٹرک پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون بنا کر مجھے یہ ذمہ داری سے سنپی اب میں بھائی کی وفات کے بعد آپ پارٹی دوبارہ مجھے یہ ذمہ داری دے رہی ہے دی ہے کیونکہ ابھی وہ ٹکٹ ملی ہے اور میں الیکشن کانٹسٹ کر رہا ہوں یہ میرا پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ابھی تک یعنی آپ نے دوہزار تیرہ کو ایک ہی الیکشن لڑا ایک ہی الیکشن لڑا ہے یہ میرا دوسرا الیکشن ہے یہ آپ کا دوسرا الیکشن ہے دوسرا الیکشن ہے پہلے والا آپ جیتے ہیں الحمدللہ میں ایک چالیس ہزار کی لیڈ سے میں نے وہ الیکشن ون کیا تھا اور اللہ کا بڑائی خاص کرم اور فضل ہے کہ میں نے پوائنچ سال اپنے علاقے کی بھرپور طریقے سے خدمت کی اور اس کے سلحے میں قائد محترم نے مجھے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بنایا اور اب مجھے بھائی کی وفات کے بعد دوبارہ ٹکٹ کی ذمہ داری دیا ہے اب جو ہے آپ دو ہزار یعنی آپ یہ تھرڈ الیکشن دیکھ رہے ہیں اور دوسرا لڑ رہے ہیں ایپسولوٹلی بلکہ تھرڈ ہی الیکشن لڑ رہا ہوں بھائی تو خود بیمار ہوتے تھے وہ اتنی زیادہ کمپین میں نہیں جس سب ساری ذمہ داری میری تھی میں ہی الیکشن کمپین ان کی ساری رن کرتا تھا ہلکے کو بھی میں دیکھتا تھا تو عملی اور پریکٹیکلی یہ میرا دوسرا الیکشن ہے تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے الیکشن لڑے وہ جنرل الیکشن تھے اس میں جو حکومت تھی وہ نگران حکومت تھی اب آپ آپ پوزیسن میں بیٹھے ہوئے ہیں اب جو ہے وہ حکومت کی گورمیٹ ہے جس کے خلاف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیسا الیکشن ہے مشکل تو ہوئی یہ کینülی الیکشن مشکل ہوتا ہے مشکل اس سنس میں ہے جیسے آپ نے کہہ ہے کہ میں گورمیٹ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں جو تیرہ کا الیکشن تھا وہ ایک سموتلی جرنل الیکشن تھا دو ادھارہ کا بڑا الیکشن انڈر پریشر تھا کیونکہ اس وقت بھی کچھ ادارے انوالو تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ ون کریں کیونکہ ہم نوازشنی صاحب کے پلیٹ فرم سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں مشکور ہوں اپنے حلقہ کی عوام کا انہوں نے ہمارا مان رکھا انہوں نے ہماری برپور طریقے سے کام یب کروایا اب جو سینیریو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ سے باہر ہیں اور گورنمنٹ کے گورنمنٹ ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ کافی چیلنجز ہیں لیکن الحمدللہ وہ یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کی جو جذبات ہیں جو محبت ہے وہ وریو خاندان کے اور مسلم لگ نے ان کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے ہم ان کے ہر خوچے اتکنڈے کو اتنی بری طرح شکست دیں گے کہ یہ یاد کریں گے یہ بتائیں دوند پرنے کے کتنے پرسنٹ چانس ہوں گے میں کہہ رہا ہوں میں اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ دوند دور دور کوئی ایک پرسنٹ ٹھڑ کے زیرو پرسنٹ بھی چانس ہز نہیں ہے دوند پرنے کے اور نہ یہ سوچیں گے کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل و گرم سے کچھ بھی نہیں اب بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ان کی وہ منجی ایسی ٹھوکیں گے کہ یہ یاد کریں گے کیونکہ جو ڈسکے میں کمی کتائی رہ گئی تھی وہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے وہاں سے بڑا کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ ان چوروں کو کہاں کہاں سے پکڑنا ہے یا کہاں کہاں سے یہ چوری کریں گے کیونکہ یہ بیسیکلی چور ہیں غلط طریقے سے حکومت پر مسلط ہوئے ہیں ملک پر خواہ وہ ان کا وزیراعظم ہو خواہ وہ ان کے ہواری جو آس پاس بیٹھے ہیں جو ابھی بھی ہیں ان کا بھی جو حال ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کافلی کا صدر ہے پجاب کا اور بیٹے کو پی ٹی آئی کا انجر بنا کے لے آئے ہیں دیکھیں جب یہ الیکشن شروع ہوا پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دی کیسر بڑی آر کو پھر وہ بعد میں مسترد ہو گئے کاغذت جو بھی تھا پی ٹی آئی پوری کی پوری تقسیم تھی جو تاہر اندلی صاحب تھے وہ بالکل ازاد کھڑے ہو رہے تھے سعید احمد بلی صاحب ازاد کھڑے ہو رہے تھے لیکن اب کی جو سچوشن ہے وہ بالکل چینج ہو گی ہے جب الیکشن قریب آگیا سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ مدحد ہو کے آپ کے خلاف میدان میں اتر آئیے تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ مشکل ہی ہو جائے گا نہ نہ الحمدللہ میں بڑا مطمر آدمی ہوں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہے سیٹسفیکشن اللہ کے بعد اگر مجھے ملتی ہے تو وہ میرے حلقے کی عوام سے ملتی ہے میرے ان بابوں سے ان چاچیوں سے ان بھائیوں سے ان شیروں سے جو جب نکلتے ہیں باہر تو ان کی ایک ایک آواز جو ہے نا وہ اللہ کے فضل کرم سے سارے گیدنوں کو بگا دے گی اور یہ سارے کٹھے کیا ہوئے ہیں سارے مفاد پرس ٹولا ہے کسی نے کچھ لیا ہے کسی نے کوئی مفاد لیا ہے یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ اپنے قائد کے ساتھ مخلص نہیں ہے قائد عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ سب بوکے ہیں اقتدار کے اور اس وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ٹکٹ انہوں نے تقسیم کی ہے کیا ٹکٹ میرٹ پر تقسیم کی ہے انہوں نے صرف دیکھا ہے کہ پیسے کس کے پاس زیادہ ہے 2011 کے الیکشن میں بھلی صاحب کے پاس پیسے زیادہ تھے بھلی صاحب کو ٹکٹ سے نواز دیا گیا اب اس سے بڑھ کر اور پیسے والا مل گیا ہے اب اس کو دے دی ہے ٹکٹ اس کو پہلے دے رہے ہیں پٹا اس کے گلمے بعد میں ڈال رہے ہیں تو یہ کس ہنگ ہے یہ تو میں نے یہ اپنے کافی انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ میں اپنے ان پی ٹی آئی کے ورکرز کو چیلنج کرتا ہوں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا یہ فیصلہ ان کی قیادت نے بالکل صحیح کہا ہے ٹکٹ حق دار کو ملی ہے اگر نہیں ملی تو وہ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی تو بیسے ملک کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے مہنگائی سے چکی میں پس رہی ہے عوام اس کا ان کو اعتصاب کرنا چاہیے اگر اس وہاں اعتصاب نہیں بھی کر سکتے شاید اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کے ورکر کو حمد اتنی دیا کہ وہ ساری مہنگائی بھی برداشت کر رہے ہیں اور پارٹی کا یہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں کہ پارٹی جس کو پیسے والے کو چاہتی ہے ٹکٹ دے کے ان پر مسلط کر دیتی ہے وہ پیرا شوٹر باہر سے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے گاؤں کدھر کدھر ہے اور وہ پہلی دفعہ ہیں صرف یہ ہے کہ ہم جناب کسی طرح نہ کسی طریقے سے میمبر بن جائیں گورنمنٹ ہماری ہے تو شاید ہم داندلی کر لیں گے ہم دوندر چھا جائے گی نہ تو داندلی ہوگی نہ دوندر چھائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ورکر میوس ہو چکا ہے وہ ورکر جو ایک امید کی کرن لے کے ان کے ساتھ نکلا تھا کہ یہ بائی سال کی جدو جہد خان صاحب کر رہے ہیں تو شاید یہ ملک بھی بہتری کے طرف لے جائیں گے اور انہوں نے ان کی کارگردگی دیکھی ہے تین سال میں ایک وزیر چینج کرنے سے پورٹ فولیو چینج کرنے سے دوسرے محکمہ کا وزیر بن جائے تو کیا اس سے کیا بہتری یہی ہے جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عمام کو سپیشلی پی پی تھرٹی ایٹ کی عمام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ ووٹ کس کو دینے لگے ہیں ٹھیک سب بڑے پورت ماد نظر آ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں بیرا سائٹیسفائی ہوں پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ آپ تقریباً تیس ہزار چالیس ہزار کی لیڈ سے جیتے تھے اس الیکشن میں کتنی لیڈ سے جیتیں گے میں میری امید ہے مجھے اللہ کے گھر میں بڑا یقین ہے کہ میرے فگرز وہی آس پاس ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو میرے جرنل سیکٹی ہیں ہمارے پارٹی کے اتا تارٹ صاحب انہوں نے پندرہ بیس ہزار کا کہا ہے لیکن وہ گراؤنڈ میں نہیں ہے میں گراؤنڈ میں ہوں مجھے لوگوں سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے مجھے پتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور سپیشلی میاں نواز شریف کے جو شیر گھر پہ بیٹھے ہیں میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بری طرح ان کو شکست دیں گے اور نمبر میرے وہ ہی آئیں گے جب اللہ نے مجھے تیرہ ہزار میں کامیابی تھی کیونکہ حالات سارے وہ بن رہے ہیں صرف اگر وہ خالات خراب ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس پارٹی کی ٹکٹ ہے اور گورمنٹ کی ٹکٹ ہے پارٹی بھی چھوڑیں گورمنٹ کی ٹکٹ ہے اور اوپر سے ان کا کینڈیڈ صاحب کے جو سوسر ہیں وہ وزیرعالہ صاحب کے سیکٹری ہیں تو سیکٹری نے ووٹ تو نہیں ڈالنا ہے ووٹ تو میرے ہلکے کی عوام نے ڈالنا ہے تو وہ ویٹ کر رہی ہے ٹھائی طریقہ کب ٹھائی طریقہ ہے تو ان کو انشاءاللہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے تقریباً تیس سال سے زیادہ ہو گیا آپ لوگ جو ہے ووین کر رہے ہیں وڑیو خاندان جو ہے ووین کر رہے ہیں ابھی تک ہلکے میں کوئی ایسے نمائی کام جو آپ نے کیے ہوں بلکل ایسے ہیں آپ جس روڈ پہ نکلیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وڑیو خاندان کے عادتوں سے بنا ہوا ہے یہ جو ابھی موٹر وی میاں قائد محترم میاں نواز شریف نے بنایا ہے اس سے پہلے سیال کوڈ ڈس کا جو روڈ تھا وہ میرے والد محترم چہدر اختر صاحب نے بنوایا تھا جب وہ منسٹر تھے سی این ڈیو کے اس وقت تو وہ ایک ہی روڈ تھا جو سیال کوڈ کو لاہور سے لنگ کرتا تھا اس کے بعد یہ آس پاس ہمارے اتنے روڈ ہیں روڈ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا وریو گویں کی روڈ لے لیں بڑیانہ محترم دیکھ لیں اپنا نوے پنڈک برابات سے ہندل سے لے کے گلنا چک پپنگی تک یہ روڈ جاتا ہے پھر لدر پہ آگے ختم ہوتا ہے یہ لوگ ہر وقت مٹی اور الودگی میں رہتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ ٹریکٹو ٹریلیز لوگ لے کے گزرتے تھے تو ہر وقت وہ بیچارے بیمار رہتے تھے اب ان کو کارپٹ سرکے مل گئی ہیں میرے بھائی نے ادھر اپنے حلقے میں امنی صاحب نے ادھر پولیسے لے کے تو اپنا کیا اس کا نام ہے بلکہ ایسے ہزاروں ٹھٹی مندر وال بورڈر پہ ہے کارپٹ سرک ہے ایک ٹویا بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا ایسے مینی مسائلے ہیں میرے حلقے میں یہ آپ دیکھ لیں روڈ جو ہمارا کالے رابہ ملا ہے آپ جیت جاتے ہیں ہم ہوب کرتے ہیں آپ جیت جائیں اس کے بعد آپ کے کیا پلان ہوں گے جیتنے کے بعد اور دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی نون لیگ تو جو ہے وہ ستیفوں کی بھی بات کرتی رہتی ہے دیکھیں کہ وہ تو ملکی مفاد کے لیے اگر پارٹی وہ فیصلہ کرے گی تو ہم اس کے پابند ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے پارٹی کے ساتھ لیکن اگر وہ ہمیں موقع ملتا ہے تو جو میرے دورے کام رہ گئے ہیں جو ٹھارہ میں میں نے مکمل کرنے تھے کچھ روڈز انفرسٹرکچر اور مزید ابھی بہتر ہونا ہے ابھی مکمل نہیں ہوئے پروجیکٹ ہمارے ہماری مدت مکمل ہوگی تھی ہم اس کو کریں گے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے سپیشلی میں اپنی یوت کے لیے میں ان کے لیے سپورٹس ایکٹیوٹی کے حوالے سے میں بلے گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں اس کو ترجیحہ دوں گا ایجوکیشن آرہی ہمارے قائدے محترمی ہیں شباہ شریف نے اس پر باڑی میند کی تھی اور سرکاری سکولوں کا سٹینڈرڈ اتنا لفٹ اپ کر دیا تھا کہ لوگ پرائیوٹ سکولوں سے بچے اٹھا کے تو سرکاری سکولوں میں ڈالتے تھے کہ فیس بھی کم ہیں اور کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر ہے اور ہیلتھ سیکٹر کو دوبارہ بہار کریں گے جو انہوں نے یہ کارڈ شروع کیا ہے اس کو بند کریں گے اور دوبارہ اسی طریقے سے ہر پاکستانی شہری کے لیے وہ سہولت ہوگی کہ وہ جاگے اپنے سرکاری بی ایچ یوں اور ٹی ایچ کیوں اور ڈی ایچ کیوں ہسپٹل میں وہ اپنا فری علاج کروا سکیں آپ کے جو مخالف ہیں پی ٹی ای کے احسن سلیم بڑے آر کوئی خاص پیغام دینا چاہے ان کو میں ان کو کہوں گا کہ ابھی ان کی شروع بات ہے وہ جہاں سے پہلے یہ تو ان کا پہلا الیکشن ہے لیکن ان کے بزرگوں نے بھائیوں نے بڑے الیکشن لڑے ہیں ہر جگہ سے ہارے ہیں تو ایدھر بھی ان کو یہی حال ملے گا انشاءاللہ تو کوئی بات نہیں ہے الیکشن میں ہر جیت ہوتی رہتی ہے آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بڑے ٹائم ہیں وہ کاروبر سے تھوڑا سا ٹائم نکالے تو اس کو دیں گے ٹائم تو پھر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کام ایک ہی ہوتا ہے دو کام نہیں ہو سکتے ہیں یا تو نوٹ کمائیں تو یا پھر لوگوں کی خدمت کریں ہم نوٹ نہیں کمارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جلسے کارنر میٹنگز میٹنگز بغیرہ دو چال رہی ہیں بڑا پاور شوک اس دن کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری قائد محترم مریم نواز صاحبہ تشریف لارہی ہیں میں اپنے پاکستان مسلم لیگ کے شیروں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قائد محترم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ چوبیس کو انشاءاللہ سیالکورٹ میں وہ تشریف لارہی ہیں اور وہ وہ ایدھر جلسہ عام سے خطاب کریں گی اپنے مسلم لیگ کے ورکر سے شیروں سے ماں بہنوں سے وہ خطاب کریں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے الکے میں جلنے سر بیسٹ آف لکھ بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دی تینکیو سو مچ بھائی بہت مہربانی آپ لوگوں کا شکریہ آپ آنے کا تینکیو موسیقی موسیقی